وَمَا أَحْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَحْلُومٌ کسی بستی کو اس سے پہلے ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر ایک دستاویز اس کی ہلاکت کے متعلق پہلے سے موجود تھی یعنی ایک وقت ہے وہ مقرر ہے تو اب کیونکہ ان کو بتایا جا رہا ہے نبی بار بار جنجھوڑ رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے نبی وہ کیونکہ ہوا نہیں ہے کہتا ہے تم ہلاک کر دیے جاؤ گے یہ کہتے ہیں ہم ہلاک نہیں کر دیے گئے اس وجہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے سبحان اللہ مطلب آپ ذرا تصور کریں اور یہ اقلہ ہے اور آج کے بھی اقلہ مطلب یہی ہیں اچھا تو وہ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو لنترانیاں کر رہے ہیں اور چیلنج پہ چیلنج دے رہے ہیں اللہ تعالی نے ایک وقت پہلے بھی جب بھی ہوا یہ تھوڑی ہے کہ ادھر سے اس نے ڈراؤا دیا اور ساتھ جہنہ عذاب دے دیا ایک وقت رکھا ہوا تھا ہمارے کالبتہ وہ تیہ شدہ ہے معین ہے اور اس پر جو ہے نا وہ تقدیر کی تحریر موجود ہے ما تسبق من امتن اجلہا وما استخدرون کوئی قوم نہ اپنی اس اجل سے آگے جا سکی اور نہ اس اجل سے پیچھے رہے اور ان کا تھٹھا جو اور مذاق جو ہے نا وہ چل رہا ہے مقالو یا ایوہ لذی نزل علیہ الذکر انکہ لمجنون جس پر یہ ذکر اترا ہے وہ شخص تو تو بالکل پاگل ہے لَوْمَا تَعْتِينَ بِالْمَلَائِكَةِ اِنْكُنْتَ مِنَا الصَّادِقِينَ اس سے چاہے تو پھر فرشتوں کو ذرا لاکر ہی دکھا دیں مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ اگر اللہ کہتا ہے فرشتوں کو ہم لائیں گے تو پھر ایسے تھوڑی لے آئیں گے فرشتے آئیں گے تو پھر کسی شیع کے ساتھ آئیں گے بِالْحَقِّ اِنْكُنْتَ وَمَا كَانُوا اِذَا مُنْدَرِينَ پھر ان کو کوئی محلت تھوڑی ملے گی کہ اچھا فرشتے ہو تم آگے اچھا ٹھہر ہو ذرا پھر ہم کو جو ہے نا خدا کی کچھ تسبیح کر لینے دو پھر ہمیں خدا سے کچھ ڈر کے دکھا لینے دو یہ جو موقع تھا ہم نے کہا یہ مضمون ہے مرکزی کہ غیب کو غیب ہی رکھ کر تم کو گھٹنے ٹیکنے ہیں اس کے آگے غیب کو شہادت لاکر جو ہے نا وہ یہ جہان نہیں ہے اس کے لئے کہ تم اس کے آگے گھٹنے لوگ وہ تو پتہ نہیں کیا کوئی عالی کوئی جہان ہے جہاں اس کو دیکھ کر اس کو سجدہ ایک نس کرنا نصیب ہوں گا جس دن جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنا ظہور فرمائے گا اور پوری انسانیت جو ہے وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گی سوائے ان کے جن جو یہاں سجدے کیلئے تیار نہیں تھے حدیث میں آتا ہے یا روایات میں کہ ان کی کمریں جو ہیں وہ تختے کی کر دی جائیں گی اور وہ ان کے اندر جھکنے کی جو ہے وہ قابلیت نہیں چھوڑی جائے گی تو وہ تو ایک سجدہ ہے سبحان اللہ جب اس کو دیکھنا ہے اور پھر اس کو سجدہ کرنا ہے وہ سجدہ انعام ہے ان سجدوں کا جو اس کو دیکھے بغیر کی کہ غیب کی شرط پر تو جب آنا ہے فرشتوں نے تو پھر یوں تھوڑی ہے کہ وہ پھر تو ہے وہ تم کو جائے ٹھیک یہ میں مجھے یہ کرنے دو وہ کرنے دو مانو نزل الملائکت اللہ بالحق وما كانو اذا منظرین انہا نحنو نزلنا الذکر یہ جو اب آسمانی جو ایک صحیفہ ہے نا اس سے پہلے کہ بہت سارے صحیفے اب اپنی وصالت میں کہیں یہ انشاءاللہ ہو لزیز قیامت تک کے لئے ایک زمین پر خدا کی جو ہے وہ حجد بن کر محفوظ حالت میں یہ ہم نے نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار اچھا لیکن یہ ہے یہ تو بیچ میں قرآن مجید کی ایک شان بیان کرنے کے بعد مضمون دوہی پہ پلٹ جاتا ہے پہلے جتنی جماعتیں آئی ہیں ان کے اندر بھی ہم نے یہ رسالتیں بیجی کوئی رسول نہیں آیا جس کا تھٹھا اور مضاق نہ اڑا ہو آج کے دائی درہ ہمت رکھیں تسلیح رکھیں وہ جی پتہ نہیں کوئی نقص ہوگا ہمارے ٹھیک ہے ہمارے بیان میں نقص ہو بھی سکتا ہے رسولوں کے بیان میں کیا نقص ہوگا یہ مضاق ایسی بلیغ سے بلیغ اور عدب کی عالی سے عالی چوٹیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں پرواہ نہیں ہے ہم تو اس دین کو اس شریعت کو اس پیغام کو مجرموں کے دلوں کے اندر کانٹا اسی طریقے سے بنا کر رکھتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے سوائی کہ ان کا وہی انجام ہو وقت خلط سنت الاغملین اچھا یہی وہ جو بات ہے نا کہ غیب کو غیب کی سطح پر ہی منوانے کا جو ایک بلکل بوازے وازے اور بینیاز انداز کا تقاضہ ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ کہ اگر ہم ان کے لئے آسمان میں کوئی دروازہ بھی کھول دیں فَضَلُّوا فِيهِ آرَجُونَ اور اس میں یہ چڑھ چڑھ کے آتے جاتے رہیں لَقَالُوا اِنَّمَا سُكِّرَتَبْ سَارُونَ تب بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر جو ہے نا کوئی عمل کر دیا گیا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا ہمیں یہ دو بات تو نہیں تھی کوئی بھی بل نحن قوم مصرورون ہم پر تو جادو کر دیا گیا اچھا اس کے بعد جو ہے وہ زمین میں خدا کی شان اور عظمت اور اس کے کمالات جو ہیں وہ بیان کرنے کے بعد پھر باقی وہی کے اللہ تعالیٰ مضمون کو بھی پر لے آتا ہے نحن نحی و نمیت و نحن وارثون یہ موت ہم دینے والے زندگی ہم دینے والے اور اصل وارث ہم جتنے پہلے گزرے جتنے بعد میں آنے والے سب ہمارے علم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لینے والا ہے انہو حکیم وہ حکمت کا مالک علیم مطلق علم کا مالک اور یہ جو حق اور باطل کا جو ہے وہ معاملہ دوبارہ یہاں پر قصہ آدم و ابلیس جو ہے وہ ہو رہا ہے یا ذکر ہو رہا ہے اور ایک درجے میں تفصیل کے ساتھ ہوا ہے باوجود اس کے کے سورت زیادہ لمبی نہیں ہے لیکن یہاں پر جو ایک ہمارے اس مضمون کے ساتھ خاص اور پر مطالق حصہ ہے وہ ہے کہ جب شیطان نے ایک محلت مانگی اور قال ربی فانظرنی الیومی ابعثون قال فانک مل المنظرین فرمایا کہ ہاں لے لے تجھے محلت ہے الیوم الوقت المعلوم ایک وقت معلوم کے دن تک قال ربی بما اغبیتنی کہنے لگا کہ اللہ کیونکہ تونے مجھے پتکایا ہے یہ مضمون ہے بہل بیان کرتے ہیں اس کی دلسل میں نہیں جائیں گے جو ہمارے ساتھ مطالق ہے یہاں کہا لَأُزِيِّنَنَّ لَهُمْ فِيْلَهُمْ میں زمین میں ان کے لئے بہت بہت زینت بناوں گا بہت خوشنما بناوں گا کس چیز کو بھلا کیا مطلب ہے یہ جو زمین کی نعمتیں آسائے نہیں یہ نہیں مراد ہے یہ کفر کو شرک کو جاہلیت کو ایسے ایسے خوبصورت رنگ دوں گا اشکر اٹھیں گے یہ فلسفی یہ نقطہ ور یہ کما یہ جو تزیین کی قوت اور ملکہ ہے وہ شیطان کو دیا گیا مَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ اجْمَعِيًا اور مَا تو پورے سب کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تُو نے ہی اپنے لئے خالص کر لیا ہو یہاں پر مُخْلَصِينَ آتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو لفظ ہے وہ مُخْلَصِينَ ہے کہ خدا ہی کسی کو اپنے لئے خالص کر لے سو کر لے اور ساری دعائیں التجائیں اور دعائیں قبول کرنے والا ہے اور اصل دعائی یہ ہے کہ خدایہ مجھ کو اپنے لئے خالص کر لے میں جو ہے وہ میری ساری محبتیں میرا سارا خوف خشیت توجہ انعابت خدایہ تیری خاطر ہو اور وہ اتنا کچھ خوشنمائی دی گئی ہے شیطان کو اور شیطان کے طریقوں کو تو ان میں میرا دل نہ کھبے خدایہ میں تیران ہوں اللہ نے فرمایا کہ ایک یہ راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے اور تجھ پر انشاءاللہ کسی کوئی احساد تیرے پاس اختیار نہیں ہے میرے بندوں پر سوائے ان بہکے ہوں کے بٹکے ہوں کے جو تیرے پہروکار ہی ہو جائیں اور انساروں کا جو ہے ایک وعدہ گاہ جو ہے وہ دوزخ ہے لہا سبعت ابواب سات اس کے دروازے ہیں لکل باب منهم جزم مقصوم اور ایک ایک دروازے کا جو نصیب ہے جو اس کے حصے میں آنی ہے جتنی جتنی خلقت دوزخ کے دروازوں میں سے وہ پہلے سے تقسیم شدہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ متقیوں کے جنت میں تھاٹ اور مزے ادخلو حویس اللہ من آمینین بڑی سلامتی کے ساتھ اور بے خوف ہو کر کہتے ہیں کہ جنت کے جو انعامات ہیں اور بھی کئی سرے ہیں لیکن اس کے ایک انعام آپ بس سوچئے آمینین مطلب مکمل طور پر بے خوف ہونا وَنَزَحْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ دنیا میں اہلِ ایمان بھی بساوقات ایک دوسرے کے ساتھ دل میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ پیدا ہو جاتا رہا ہوگا جنت وہ جگہ ہے جہاں کینہ اور بغض کے ساتھ جائے ہی نہیں یادتا سارا کچھ اللہ تعالیٰ وہ باہر کر دے گا تو ان کے جو آپ اس کا کوئی کینہ سارا ہم صاف کر دیں گے ان کے سینوں سے علی سرور متقابلین یہاں وہ مسہریوں پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہٹھے ہوں گے لَا يَمَسْتُهُمْ فِيهَا نَصَبْ ان کو وہاں پر کوئی ماندگی تھکان بیزاری آوازاری یہ جو ہوتی ہے نام کو نہیں ہے طبیعت میں ایسا لطف اور مزار ان کو عطا ہوا ہے ایک وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخرجِنْ اور کبھی وہاں سے وہ نکالے جانے والے نہیں ہیں نبی عبادی انی انالغفور الرحیم میرے بندوں کو میرا تعرف کرو سبحانہ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید کے خاص سنین مقامات میں سے ایک مقام ہے نبی عبادی میرے بندوں کو میری بابت خبر کر دو انی کہ میں انالغفور میں ہی بخشنے والا ہوں الرحیم میں ہی زبرزس مہربان ہوں رحم فرمانے والا ہوں وَأَنَّ عَدَابِ اور یہ بھی العذاب العلیم وہ بھی پھر دردناک عذاب ہے سبحان اللہ یعنی آخری درجہ کی کا چاہو خدا کا اور آخری درجہ کا خوف یہ کل دو چیزیں مل کر عبادت بنتی ہے اور کل یہی مطوب ہے انسان سے اس سے پھر جو عامال برامت ہونے ہیں وہ انشاءاللہ یقینی ہے کہ ہونے ہیں لیکن جو اصل قیفیت عبادت کی وہ یہی ہے اس کے بعد عذاب کے جو ہیں وہ کچھ نمونے بڑی جیسے کہتے ہیں مختصر سلائیڈ جو ہیں ان کی سورت میں جو ہے وہ لوت علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب دیا گیا ہے اس کے بعد پھر یہ جو اصحاب الائکہ شعب علیہ السلام کی قوم اور پھر اصحاب الحجر اہلِ تفاصی نے کہا یہ سے مراد سمود ہیں ان کا وہ دیا گیا ہے اور آخر میں پھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی جو نعمتیں اور مزے اور سہولتیں سوری دنیا کافر کے ہاتھ میں ہیں کہتے ہیں اس سے مروب نہیں ہونا لا تمدن نعینہ آپ صرف انداز دیکھیں سبحان اللہ یعنی یہ جو تم کو دولت ملی ہے یہ اس سے بڑی ہے جو پورے روح زمین کے بھی اگر یہ مالک بن جائیں وہ ان کو اس سے بڑی دولت تمہیں حاصل ہے لا تمدن نعینہ کا نگاہیں بڑھا کر بھی نہیں دیکھنا الہ ما متحنا بھی جو جو ہم نے آسائشیں نعمتیں ان کو عطا کی ہیں ازواجم منہ ان کے مختلف لوگوں کو ولا تحزن علیہم اور ان پر تم نے افسوس بھی نہیں کرنا یہ جی ملکہ ایمان نہیں لائے وہ ایک انداز کا افسوس وہ تو ہم نے کہا کہ دائی کو ہوتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر نہیں ہے وَقْفِذْ جَنَاحَكَ لِلْمُمِنِينَ ہاں اپنا ساری جو ہے نا وہ مہربانی وہ مومنوں کے لئے کر دیں وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ المُبِين صاف کہہ دے کہ میں تو صرف تم کو ڈرانے والا ہوں اس سے بڑھ کر میرا کوئی کام نہیں ہے اور آخر میں جو ہے وہ ایک اور حکم جو دیا گیا ہے کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہری دعوت کا باقاعدہ حکم ہے فَسْتَا بِمَا تو عمر دنکے کی چوٹ پر بیان کر جو تجھ کو ہدایت ہوئی ہے جو تجھ کو دین دیا گیا ہے جس چیز کا تم عمور کیا گیا ہے وَعْرَضَانِ المشترین اور مشترکوں سے بلکل بے پرواہ ہو جا اِنَّا كَفَيْنَا خَلْمُسْتَحْزِينَ جتنا ٹھٹھا اڑانے والے ہیں ان سے کفائیت تجھے ہم کریں گے یعنی تجھے کوئی اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ کام جو ہے وہ ہمارا ہے البتہ یہ جو اس چیز کے حصول کا جو ذریعہ ہے سورت کے آخر میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّك ہاں تسبیحات کرتے رہنا اپنے رب کی حمد کے ساتھ وَكُمِّنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہنا وَعْبُوت رَبَّكَ حَتَّى یَتِيَكِ الْيَقِينَ جب تک وہ امرِ یقین یعنی موت نہ آئے اس وقت تک خدا کی اس عبادت پر ڈٹے رہنا یہ جو ہے نا خدا کو پانا سجدوں میں اور تسبیحات میں اور مومن کے وہ سارے ذکھوں کا مدعوہ بھی یہی ہے خدا سے لو لگانے کا سارا جو ہے وہ عمل بھی اسی میں ہے یہ ہے وہ مضمون غالباً صوبان رضی اللہ عنہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خدمتگار جو ربی صلی اللہ علیہ وسلم جد کے لئے وضوح کرنا ہے سعادت دیکھئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ ایک جو ہے ایسا پیارا جو ہے عقیدت مند صحابی رات کے وقت یوں پانے لئے کھڑا رہتا ہے تو کہنے لگے کہ کچھ چاہتے ہو کہ میں مانگ دوں تمہارے لئے خدا سے سبحان اللہ علیہ وسلم بھی کمال کی بات مانگی کہنے لگے کہ مرافقت ایک حفیل جنت ہے اللہ کے نبی آپ کی مرافقت جنت میں جنت خود کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہتے جنت میں آپ کی مرافقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاعِنِ عَلَيْهِ مِكَثْرَتِ السُّجُود ٹھیک ہے مانگتا ہوں خدا سے بہت بڑی چیز مانگی ہے نا اس نے کہنے کو تو یہ ہے کہ بس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں میں اللہ سے مانگ دیتا ہوں اللہ تو دینے والا ہے نا اور دعا کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن ایک چیز کا ایک روٹ ہے نا یعنی خدا سے لو لگانے کا یہ جو کوئی درجہ ہے تو اس پر کہا کہ فَاعِنِ عَلَيْهِ بِكَثْرَتِ اس پر تو میرا مددگار رہنا کسرتِ سجود کے ساتھ سجدے پھر بہت زیادہ کرنا تو یہ ہے مومن کا یہ جو مجدے ہیں وہ بھی نماز ہیں وہ بھی تسبیح ہے تو یہ ہے اس سے لو لگاؤ اور بلکل بے نیاز ہو جاؤ ان کے ساری قوتیں طاقتیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے اس سے بڑی طاقت کو آواز دو ان تسبیحات کے ذریعے سے اور انسجدوں کے ذریعے سے سبحانت اللہ محمد